اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں بختاور علی آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پرویز مشرف کو کون سی بیماری ہے انٹرویو میں بتاتے ہوئے رو پڑے ذرائع کے مطابق سابق صدر پرویز مشرف اپنی بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا چیف جسس صاحب کو بتانا چاہتا ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں پاکستان آنے سے بھاگ رہا ہوں میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا میں انگریز یا امارتی تو نہیں بن سکتا میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں ہی رہوں گا سابق صدر نے اپنی بیماری پر تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ کوئی ڈاکٹر پتہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کیونکہ وہ بیماری ایک میلین میں سے ایک بندے کو ہوتی ہے ایک ڈاکٹر نے اس بیماری کا پتہ لگایا اور کہا کہ وہ اس کا علاج کریں گے میرا بہت اچھے طریقے سے علاج ہو رہا ہے دنیا کے بیترین کارڈیالوجسٹ اور انکیالوجسٹ دیکھ بھارت کر رہے ہیں پرویز مشرف نے عدلیہ سے درخواست کی ہے کہ انہیں فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے عدلیہ سے کہوں گا مجھے فیر ٹرائل کا موقع دیں میں پاکستان آنے سے نہیں گھبراتا ہوں پاکستان میرا ملک ہے میرے دوست اور رشتدار پاکستان میں ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسس صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ چیف جسس صاحب کو بتانا چاہتا ہوں یہ نہ سمجھے میں پاکستان آنے سے بھاگ رہا ہوں میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا میں انگریز یا ہمارتی تو نہیں بن سکتا میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہی رہوں گا مجھے نہیں پتا میرے اوپر کون کون سے کیسز ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی اُلٹی سیدھی بات کر دیتا ہے ٹی وی انٹرویو کے دوران پرویز مشارف اپنی بیماری اور خود پر قائم مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہو گئے